اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کی بحثت کا سلسلہ جانی اور ساری فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق پر بے شمال اور لا تعداد انعامات فرمایا احسانات بھی بہت زیادہ ہے انسان شمار کرنا چاہے تو وہ کبھی شمار کر سکتا نہیں لیکن یار رکھئے ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اور اللہ کے احسانات میں سے احسان عظیم جو ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دے دے یہ سب سے بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پیغمبر اور نبوت کا تاج پہلایا اور اس امت کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم انسانوں کے لیے جنوں کے لیے قیامت تک والوں کے لیے آپ کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احضار اور یہ بات اللہ تعالی نے قرآن مجید بھی لَقَدْ مَتْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَذَ فِيهِمْ رَسُولَى خودِ شَائِ فَرْحَایَا کہ ہم نے مَتْنَ اللَّهُ اللہ نے احسان فرما دیا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِن پر؟ مومنوں پر؟ مسلمانوں پر کیا احسان فرمایا اِذْ بَعَذَ فِيهِمْ رَسُولَى کہ ہم نے اپنا لادلہ پیغمبر رسول بنا کر بیجا تو ان مسلمانوں کی طرف بیجا ان مومنوں کی طرف بیجا ہمارے سارے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت ہے کہ اللہ نے خود اپنے احسانوں میں سے اس کو احسانیں عظیم کرا جو سیرت کا موضوع ہے یہ مختلف جہتے ہیں اس کی یہ عام موضوع لکھ دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کامل سا موضوع ہے آنے والے لیے یہ دولہ سا احسان ہوتا ہے جس موضوع پہلی پر تو میری کوشش ہو جی کیونکہ یاد رکھیں سیرت یہ ہمارا ایمان اور یتیم یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ دنیا کے جتنی بھی انقلابی شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برما کر کے رکھ دیا جتنے بھی کائنات کے مصلحین ریفورمز اصلاح کرنے والے ہیں ان سب کی باتیں اکٹھی کر لی جائیں تمام مصلحین کی تمام فلسفر کی تمام پروفیسر کی تمام ڈاکٹر کی تمام سائنس دانوں کی تمام انقلابی شخصیات کی ساری کی ساری کتگو ساری کی ساری تصنیفات ساری کی ساری باتیں جمع کر لی جائیں وہ پیارے پیلمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کرتی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بنیادی جوز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور کائنات کے تمام مصلحین کی باتیں ساری کائنات کی باتیں اکٹھی کر لی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بول جسے ہم حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیر جسے ہم صیرت کہتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ترقیت فرمائی صحابہ کا تذکیہ فرمایا آج آپ کو بڑے بڑے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے مونٹیویشنل سپیکر ملتے ہیں بڑے نظریات کے حامل ہیں بڑے آئیڈیاں سے ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاں پیش کرتے رہتے ہیں زندگی کیسے گزارے کہاں بھی آپ زندگی کے حصول کے ہیں خوشگوار زندگی کیسے ہوگی یاد رکھیں یہ وہ نظریات ہیں جو پریکٹس سے اور عمل سے کھالی اور کھوکلے ہمارے پیارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف بیئن نہیں تھا صرف مشن نہیں تھا صرف نظریاتی شخصیت نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات عملی جامعہ پہنایا اور لوگوں کو رول مانڈل بند کر دی پھر اپنے تقیے محبود نہیں رکھا جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی یدلو علیہم آیاتکا پیغمبر آپ کی پیست کی جا رہی ہے آپ کو جو مغروض کیا جا رہا ہے بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے آپ نے جا کر صرف نظریہ پیشتی کرنا نظریہ تو ان کو آیات کے اندر دے دیا نظریہ کے ساتھ ساتھ اپنے جانسار وفادار صحابہ اگرام کی اپنے تربیت بھی فرمانی ہے خالی نظریہ دے کے سائٹ میں نہیں ہو جانا تربیت فرمانی ہے یدلو علیہم آیاتکا پہلے آ چکا ہے نظریہ لیکن فرمایا تربیت کے بعد وہ جو نظریہ دیا تھا اس کی بار بار تعلیم دے کر اس صرف کو پکا ان کے ذہنوں میں کرنا ہے کتاب و سنت کے جو چراغ ہیں وہ ان کے دلوں میں منبر کر کے جانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس لشن کے لیے وقف کرنا نظریہ نہیں دیا یہ چیز دیر رہے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح آزم ہیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ نہیں دیا نظریہ کے ساتھ اپنا عمل پیش کیا اپنے عمل کے بعد اپنے سٹوڈنٹس اپنے سکالرس پیش کیے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ گئے اور مدینہ جا کر ایسی بے نصال حقوقت قائم کر دی کہ آج بھی دنیا نصال دینے سے قاسر ہے یہ محنت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برک کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت یہ سیرت کا ایک خلاصہ ہے میں کہا یہ مختلف جہاد ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بات سب سے اعلی ہے قول سب سے اعلی ہے کردار سب سے اعلی ہے اخلاق سب سے اعلی ہے سیرت سب سے اعلی ہے آپ کی تجارت سب سے اعلی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تمام ذاتوں سے اعلی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد صفحہ حسنی پر سب سے عظیم ذات ہے تو جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں کیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعرف اپنی زبان سے بھی پیشنی ہے ربی العمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کے حوالے سے یہ عام چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چہرہ کا تذکرہ آیا تو میں ذرحہ فرما دیا ذرفوں کا تذکرہ آیا تو اللہ علیہ سے تعبیر کیا ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعالیٰ آج بھی یہ جو کالج سسٹم ہے بیٹھے رہنے در بچوں کب تو بچوں آج بھی جو سکول سسٹم ہے کالج سسٹم ہے انیورسٹی سسٹم ہے اس میں جو پہلا لیکچر ہوتا ہے اس میں انٹروڈیکشن ہوتا ہے تعارف کروائے کیا بدنا چاہتے ہیں کون ہو پہلے کہاں پڑھا ہے گھر کہاں ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کر آیا قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیلف انٹروڈیکشن خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنا تعارف کروائے مخواری شریف سے لے کر ہر حدیث کی قرآب محدیسین نے انہاں حدیث کو تذکران تو میں اس وقت وہ حدیثیں چند دو دن پیش کر کے بعد آگے مقام پہ لے کے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ذات بھی سب سے پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرنے میں قرآن انا احمد انا محمد انا الماحید اللذی جمحہ بیالکفر انا العاقب والعاقب اللذی ليس بعده نبی انا الحاشر اللذی يخشر الناس على عاقبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے خود فرمایا لوگوں جس طرح میری سیرت میرا قردار میرا اخلاق سب سے اعلیہ اسی طرح میں ذاتوں میں سب سے احمد سب سے زیادہ تعریف ونی ذات ہے تو وہ میری ذات فرمایا آنا محمد احمد بھی میں ہوں محمد بھی میں ہوں اور محمد اس ہستی اور ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریفات کا سلسلہ کسی لمحے بھی منقطے نہ ہو دنیا کے اندر کوئی سیکنڈ اور کوئی لمحہ اس کے ذکر سے خالی نہ ہو فرمایا ذات بھی میری سب سے عالی کیونکہ میں وہ ذات ہوں انل ماحی میرا ایک نام ایک بصف میری ذات کی ایک عموی ماحی ہے اور خود تشریف فرمائی اللذی لمحہ بھی القفر میں ہی وہ ذات ہوں جس کے ذریعہ اللہ نے دنیا کے قفر و شرق کے بت توڑ کے رکھ دیا ہے اور نورِ تولید کو چاروں عالم بھلا کے راتی فرمایا فرمایا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نوح علیہ السلام شیس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام موسو علی السلام عیسی علی السلام سے ہوتے ہوتے وہ مجھ تک چھوچ گیا لیکن اب لوگوں یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں لا نبی عبادی میرے باگ کسی اور نبوت کا تاج اللہ نے نہیں پہنانا تو حضرت عیسی بھی تشریف لائیں گے وہ اپنی نبوت چھوڑ کر میری نبوت پر ایمان لائیں گے وہ انجیل کو ترق کر کے قرآن مجید کی تعلیم کو فروغ دیں گے فرمایا آقوی بھی میں ہوں فرمایا آن الحاشر پانچ ماں مصد ذکر کیا وہ حاشر بھی میں ہوں زبان نبوت سے اس کو ایکسپلین اور اس کی تشریف خود کی فرمایا کائنار ساری قیامت والے دن انبیاء کے پاس سفارش کریں ساکھ کتاب ہماری سفارش کریں لیکن ہر نبی کی زبان ہوگا یا ربی سلم 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 اے رب میرے ساتھ سلام کی مواملہ کرنا ہر نبی اپنی کیفیت میں ہوں گے ہر نبی فرمائیں گے یا ربی سلم سلم اے اللہ سلام کی مواملہ کرنا اے اللہ سلام کی مواملہ کرنا کائنار سارے ادلی آپ کے پاس جائے ساری کائنار اور سارے نبی میرے پیشی ہوں گے یحشر ناس علا عقیبی اور دوسری حدیث کے لفظ ہے علا قدمی سارے میرے نقش قدم پر ہوں گے سارے آکر میرے سب اس پیش کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں تو آپ صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز میں خاشر ہوں ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ اپنی شایان شان فرمائے گے ارفع راسق ارفع راسق اپنا سامن مبارک اٹھائی سجدہ سے اپنا سامن مبارک بیمبر اٹھائیے مسئل سوعتہ آپ مانئے جو بھی آپ مانگے کہ آپ کو عطا کیا جائے جو بھی آپ مانگے کہ آپ کو عطا کیا جائے گا پیارے بیغمبر صلی اللہ علیہ صلی اللہ اپنا یہ تعریف لوگوں کو بتایا کہ جس طرح میری سیرت سب سے عالی ہے میرا کرنار سب سے عالی ہے میرا اخلاق سب سے عالی ہے فرمایا میری ذات بھی تمام ذاتوں سے عالی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی ذات سب سے عالی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علی وآلہ کا نصب مبارک سب سے عالی اسی طرح آپ کرنا سب سب سے عالی ہے آپ صلی اللہ علی وآلہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات میں بدو کنانا حضرت اسماعیل علی السلام کا قوم کبھی فرمایا اللہ نے کائنات میں سے قبیلوں میں سے جس قبیلے کو انتخاب کیا وہ قنانا کا قبیلہ ہے فرمایا اس میں سے اللہ تعالی نے جس کو اور زد بخشی وہ قریش کا قبیلہ ہے فرمایا قریش کے قبیلے میں سے جس کو زیادہ ہی زد بخشی وہ حاش بھی قبیلہ تو آگے آپ سے کیا فرمایا نصب کے بارے فرمایا آنا سی یلو وانا دی آدم وانا فکارہ لوگوں میں آدم اور آدم کی اولاد تمام کے تمام کا سردار بنا کر بیجا گیا آدم نمیوں کا بھی سردار ہوں ان کی امتوں کا بھی سردار ہوں سیدہ ہے کہ سیدہ کائنات جو ہم لقل کہتے ہیں وہ اسی حدیث ہے لیکن ساتھ ہی پیارے پیغمبر نے فرمایا میں تمام کائنات کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فقر نہیں فقر سجدہ ہے تو اس کی ذات کو اللہ کی ذات کو اس لیے میں اس پر فقر نہیں کرتا ساتھی پیغمبر اسلام نے فرمایا لوگوں میں ہی کوئی ذات ہوں آنا اول شافع آنا اول شافع و اول مشفع و اول من شک عن بابر و اول من یق را باب الجن لوگوں میری ہی ذات وہ ذات ہے جو قیامت والے دی سب سے پہلے جو سفارش کرے گی وہ ذات ہے میری ذات ہوگی اللہ کے سامنے کوئی بھی سفارش کرنے کی جرت نہیں کرے گا سب سے پہلے سفارش کرنے والا میری ذات ہوگی اور جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اکسٹ کیا جائے گا بارکان الہی میں جسے قبول یت کا درجہ دیا جائے گا وہ ذات بھی میری ذات ہوگی اور جب کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی اور دوارہ حشر کا مناق سجھے گا سب سے پہلے جس ذات کو قبر مبارک سے نکال جائے گا وہ ذات بھی میری ذات ہوگی فرمایا احمد صاحب حتاب کے بعد جنہ جو سب سے پہلے جنہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا وہ ذات بھی میری ذات ہوگی تو یہ آپ صلی اللہ کی سیرت کے ساتھ یہ ذہن میں آپ نے آج کے دور میں لگا کہ آپ صلی اللہ کی ذات بھی سب سے آلہ کیوں اس بات پہ دور دے رہا سیرت کی طرف ابھی میں نہیں آئے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرما گئے کہ میرے بعد آئیں گے میں نے اپنے صحابہ کو بڑا پکا درس دے دیا ہے اور یہ سبق یاد کروا دیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد اب کوئی نبی ہے نہیں لیکن چند دجال آئیں گے پرلے درجے کے تضاب جوٹے آئیں گے جو لوگوں کے سامنے نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن تم یاد رکھنا وہ سارے مکرو فریب فراڈی دوکھے باز ہوگے میرے اس کے کریکٹر کو موضوع بحث بنایا جائے سوشل میڈیا کچھ لوگ ہمارے ہی کہنا شروع ہو جاتے جی اس کی دلائل پر گفت گوٹ کی جائے اس کی ذات پر دسکشن نہ کی جائے یاد رکھیں اگر وہ دعویٰ کرتا مول بھی یا تو اس کی ذات سے بحث نہ ہوتی دعویٰ کرتا پی ایچ ٹی ڈاکٹر ہونے کا اس کی ذات سے بحث نہ ہوتی دعویٰ کرتا انجینئر ہونے کا اس کی ذات سے بحث نہ ہوتی جب دعویٰ کوئی شخص کی نبی ہونے کا کرے گا تو پھر نبوت نے جو کردار پیش کیا تھا ہم میں سیرت کی طرف ذات کے سات سیرت کیوں ضروری ہے آپ صلی اللہ ہم پر جب نبوت کا تاج سجایا گیا تو آپ نے جو پہلی دعوت دی کلمہ توحید کی دعوت بار میں تھی نبی کی ذات بھی آلہ ہوتی ہے اس لئے آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا لوگوں میں اپنی زندگی کا ایک عرصہ تمہارے اندر گزارے ہیں میری چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے میرا بچپن میرا لڑکپن میری جوانی میرے یار میرے دوست میرے ہم سفر میرے سفروں کے ساتھی سارے موجود ہو چالیس سال میں تمہارے اندر گزارے ہیں تم نے مجھے ان چالیس سالوں میں سچا پایا ہے یا جوٹا پایا سارے کافر تھے ابھی دعوت پیش کری اس سے پہلے ذات کو پیش کری سب نے یک زبان کرا جرب نا علی کا میرارہ ہم نے بڑا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ہم نے شام بھی تجارت کی ہے ہم نے بڑے سفر کی ہے ہمارا مشاہدہ بھی بڑا ہے ایکسپیرینس بھی بڑا ہے ہمارا تجربہ بھی بڑا ہے ہم نے ہر انگل سے آپ کو پرخوا ان چالیس سالوں میں جوٹ بولنا تو دور کی بات ہمارے ذہنوں میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ انسان جوٹ بھی بھی بول سکتا افلحو جب تم میری ذات کو اتنا مانتے ہو میری زبان کو اتنا مانتے ہو پھر حق یہی ہے سچ یہی ہے کہ لات منات عزت کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کرنے والا ہے تو ایک اللہ ہے عزت میں برکت کوئی نہیں ڈال سکتا عزت کوئی مشکلات سے نجات نہیں دے سکتا مشکلات سے نجات دینے والا ہے تو ایک اللہ ہے کوئی مسائب سے چھنکارہ نہیں دے سکتا مسائب سے چھنکارہ دینے والی ذات ہے تو کس کی ہے ایک اللہ کی یہ مشن بیان کیا آپ صلی اللہ نے لیکن نبی تھے اور تمام نبیوں کے سردار تھے سب سے پہلے نبی نے اپنی ذات کو پیش کیا اس لیے جو بھی نبوت کا بد وقت دعویٰ کرے گا اس کی پہلے ذات کو پہلے دیکھا جائے اس کے دعوت کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے دلائے کو نہیں دیکھا جائے گا اس کی گفتمو کو نہیں دیکھا جائے گا پہلے اس کی دمان سچی ہے یا جو ٹھی اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں یہ دیکھا جائے گا دوبارہ کے آپ جس طرح آپ صلی اللہ کی ذات آلہ اسی طرح آپ صلی اللہ کی سیرت بھی سب سے آلہ اگر آپ سیرت کے لمبا موضوع ہے میں آپ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ کے اخلاق کی بات کی جائے میں بس چیزوں کی نشان نہیں کرتا جاؤں گا اس محفظ پر آپ جتنا پڑھنا چاہے سارا مخاری شریف کا ترجمہ ڈون لوڈ کریں یہ چیزیں اس میں بھی ملتے ہیں اگر آپ صلی اللہ کے اخلاق کی بات کی جائے تو صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہی ہمیں کافی ہو جائے ایمان کے حضرت انس فرماتے ہے خدمت النبی صلی اللہ علیہ و سلم عشر سنین لوگوں میں دس سال آہم صلی اللہ کی قلعہ رہے ہیں فما قال لی اف قد قد کبھی پیانے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے مجھے اف تک بھی کہ جڑک نہ تو دور کی بات تھپڑ مار نہ تو دور کی بات اوچھی آواز سے بات کر دور کی بات سید الانبیاء ہیں چھوٹا بچہ ہے شرارتے بھی کرتا ہے کھیل میں بھی لگا رہتا ہے لیکن خدمت میں سستیاں بھی ہوئی گفلت بھی ہوئی ہے لیکن فرمایا آپ نمبر نے کبھی مجھے افتت نہیں کہا وَلَا قَالَ لِي شَيِّن حَل فَعَلْتَ بِمَا فَعَلْتَ حَلْتَ فَعَلْتَ وَكَمَا قَالَ علیہ السلام کہتے کبھی مجھے یہ میری آپ صلی اللہ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے یہ یہ کام ابھی تک کیوں نہیں کیا ہے فرماتے ایک دفعہ میں نے اتنی سستی کی اتنی سستی کی مجھے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کام میں میوے جا چھوڑے بچے تھے تو باہر نکلے فرماتے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں بھی کھیل لے لیں کافی وقت کے بعد آپ اس لگ انس خیر ہو ادھر رہ گئے تو آکر حضرت انس فرماتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد آئے اور پیچھے سے میرے کندوں پر دست مبارک رکھ دی آپ مبارک رکھ دی تو آپ صلی اللہ سلسلہ مسکول آگے سلحان اللہ رمائیہ انیس انس پیار سے بچو بڑا 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 انس کو کیا کہا یا انیس بچ اتنا کہا آپ اس لم نے دیکھا بچہ ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل کر کیا ہو رہے خوش ہے حضرت انس فرماتے مجھے کام کانی کہا مجھے کھیلتے ہوئے خوش اور مسکراتے ہوئے لے کر کر نے پرہات رکھ کر چلے گے اور اپنا کام خود کرنے چلے گی یہ اخلاق تھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ وآلہ اگر آپ صلی اللہ کے حسن کی بات کریں سیرت بہت موضوع نمکہ اخلاق بات کریں تو وہ چلتی جائے گی میں صرف مختصر واقعات نبی صلی اللہ سیرت کے مختلف پہلو تا کہ ہماری نظروں سے گزر جائے اگر آپ صلی اللہ کے حسن کی بات کی جائے تو ابو رسمہ کے بیٹے کا واقعہ ہی کافی ابو رسمہ صحابی ہو جاتے ہیں بیٹا ایمان می لاتا وہ نہ نبی صلی اللہ کی زیارت کیا نہ دیکھ ہے نہ آیا ہے مجلس میں آتا ہی نہیں کیوں اس کی آنگ کی حصے جمالیت جمال ہوتا ہے لوگوں کے اپنے کلر اس کی پسند کرنا ہے کلر کون سا یہ پوری ایک آٹ ہے اللہ میں اقبال نے بھی فرمایا نا ہو نگاہ میں شوخی کو دل بری کیا نگاہ شوخ یہ اپنا ہر بندے کا نہیں ہوتا وہ اس کا بیٹ ہے نگاہ کی کمال حق تک جمال یہ تھی اس کو کسی کی ذات کسی کا اخلاق کسی کی فرسنیل تھی کو کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ اب قرصمہ فرماتے آؤ آج تمہارا یہ عرور بھی میں کو تجھے کسی عجمال ہی پسند نہیں آتا تو نہ بیٹ مجلس صرف ایک مرکبہ میرے آگ ساتھ چل اور اس شخص کی زیارت کر لے بات تھا اس نے پہلے مجھے کسی رات کے بارے میں اس طرح نہیں کہا آئیں اب رسمان کے ذریعے جیسے ہی چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم اِنَّ هَذَا لَا رسول اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں چہرہ ہے تو رسول اللہ کا چہرہ ہے عام بندے کا چہرہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا آرہ تکبیر اللہ اکبر آرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ حسن کی بات کی گئے تو عبداللہ بن سلام مسلمان نہیں ہیں کرسٹینٹی کے ایکسپورٹ ہیں ماخر ہیں کہتے ہیں مدینہ آیا انجیل میں بھی آپ سکتی بشارت ہیں اور تذکرین تھے وہ اپنا واقعہ نکل کرتے ہیں کہتے ہیں قدیمت المدینہ میں نے مدینہ میں جب قدم رکھے مدینہ میں میں نے جب قدم رکھے تو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں قدیم فجل ہوئی لہا رسول اللہ وہ سارے کے سارے بانگ رہے ہیں دور لگا رہے ہیں دور لگا رہے ہیں میں نے پوچھا یہ سارے کی درجہ آ رہے ہیں کیا ہو گیا کیوں اتنی حلچل اچانک مچ گئی ہے تو لوگوں نے جواب دیا قادیم رسول اللہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کی تشریف آبری ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر تشریف آ رہے ہیں عبداللہ بن سلام اپنے دے کے ہاں آکے تھا کہتے ہیں جب میری چہرے پر نظر پڑی میں نے کہا وہ ذات وہ تمام ذاتوں سے عالی جو تمام نبیوں سے عالی جو تمام پیغمبروں سے عالی میں بھی تو دیکھوں کون سی ذات دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ہی وہ آخری نبی ہوں میں ہی تمام نبیوں کا سردار ہوں جیسے ہی نظر پڑی عبداللہ بن سلام کے آنگے رفاظ ہے اللہ انہاز الوجہ لئیس علی وجہ قضاب خدا کی قسم اگر یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا چہرہ ہی ددارہ یہ سچا رسول ہے اس کا چہرہ فراڈیوں کا چہرہ نہیں ہے اس کا چہرہ دوکھے باز کا چہرہ نہیں ہے یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور میں اس کے آخری رسول ہونے پر ایمال لگا انجیل پڑھنے پر وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ذات تو ذات ذات سے اترنے والا پسینہ اور اس کے قطرے بھی سب سے آئے اترے بھی سب سے آئے صحابی فرماتے ہیں امبرن ولا مسکر ما شبیمتو امبرن ولا مسکر قطو اطیابو من راحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب اوریجنل جو چیزیں تھی عربوں کہ سب سے زیادہ مہک اور پو اور خشبو اور جو جو نفسیات پر خشبوں کے پرسکون اثر ہو سکتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر امبر اور کسطوری لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی امبر میں بھی اور کسی کسطوری میں بھی ایسی خشبو نہیں دیکھتی جو خشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے بہت امبر پیچھے کسطوری پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو خشبو آتی تھی اس سے بڑھ کر بھی خشبو ہم نے نہیں دیکھی یہ حضرتِ انس یتین تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیچوڑی کے لیے بیوہ کا حال احبال کریں ان کے گھر ارام بھی فرماتے ہیں ان کی والدہ کا نام تھا امی سلیل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پسینہ مبارکاتا تو وہ روئی کے ساتھ ان کو جمع کرنی اور شیشی کے اندر نہ چھوڑتی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ آرام کھو گئے فرماتے ہیں امی سلیل امی سلیل یہ کیا کر رہی ہے کہا بچیاں سارے خشبو لگا کے نکلتی ہیں یہ میں عدد شیشی میں جمع کرتی ہوں آپ کے پسینے مبارک جب میری بچیاں باہر نکلتی میں ان پر چھڑکتی ہوں سارے محلے والے مجھ دیں گے کون سے خشبو ہے اس کا کیا نام ہے بے نمبر وہ کوئی خشبو نہیں ہوتی وہ آپ کے پسینے کے قطرے تو اس لیے اگر ہم سب کی بات کی جائی تو صحابی فرماتے ہیں مَا مَسَسْتُ دِیْوَاجًا وَلَا حَرِیرًا اَلْيَانُوْ مِنْ یَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ریشم کا بڑا کاروبار کیا ہے ان ہاتھوں نے ریشم ہوتی ہے نرم اور ملائم ہر طرح کی ریشم کو چھوا ہے ہر کوائیٹی کی ریشم کو چھوا ہے دیبا جن موٹی ریشم ہو تب میرے ہاتھوں سے مُدری ہے حریر اگریک ریشم ہو نرم ملائم ہو تب میرے ہاتھوں سے مُدری ہے لیکن خدا کی قسم جو آپ کے ہاتھوں کی نرمائی ہے وہ کسی ریشم بھی نہیں پائی نہیں جانتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ہے راتوں کی نرمائی سب سے عالی پسینے کے قطرے سب سے عالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سیارت سب سے عالی حضرت سوکان نے تو حد کر دی آئے اُباعتے ہوئے باعتے ہوئے آگر آپ حسن کے پاس بیٹھ گے اور پریشان آرکھیں بیٹھ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے بھی ماہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلا جی کل مسائل کو بھی جان دے تھے پہلے کبھی اپنے صحابی کو ایسا نہیں دیکھا پچھا سوکان کیا ہو گیا کہا مجھے تو ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے مجھے تجب سے وہ فکر لائی ہوئی ہے میں تو پریشان اور غم میں رہتا ہوں پچھا کیا فکر لائی ہو رہی ہے کچھ بتا تو صحیح کہا بس جہاں جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوتا ہوں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں دوڑا چلا کہوں آپ کے پاس آپ کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے میرے سارے ہم دور ہو جاتی ہیں میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں میں چندت میں چلا بھی جاؤں بھی جاؤں تو آپ کا مرتبہ کہا آپ صحیحید الانبیاء ہیں اور میرا مقام کا جہاں ہمارے دن بے چین ہو جاتی ہے آپ کی زیارت میں پریشانیوں میں ہم آپ کا چیرہ دیکھنا وہاں آپ کی زیارت کہا اچھا یہ پریشانی ہے تو یاد رکھ میرا صحابی انتا ما احبابتا اور قیامت والے دن تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت سب سے زیادہ ہو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن سپارش ہو ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو تو ہماری سب سے زیادہ محبت بھی کس سے ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری تکالیفیں جتنی مرضی زیادہ ہو غم جتنے مرضی ہو مسائل جتنے مرضی ٹوٹے ہو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک نظر پڑھ گئے تو ہماری ساری مشکلات ختم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں کی بات کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں یہ صیرت کے مختلف پہلو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں میں سے صحابی فرماتے ہیں اصل کا وقت ہوا پانی نہیں اب نماز کا ٹائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوڑا تلاش کرنے کے بعد ایک پیالہ میا جس میں چند قطرے پاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطرے مبارک اپنے ہاتھوں سے دیئے اور چہرہ مبارک پر کرتے ہیں اور دوبارہ وہ ہاتھ پیالے میں آتے ہیں صحابی فرماتی ہیں فَاجَعَلَهُمْ يَتَوَنَوْاونَ سارے کے سارے لوگ تین سو فکرین صحابہ ہیں ہم اس پانی سے وضو کرنے لگے ہم اس پانی سے کیا کرنے لگے وضو فَاجَعَلَا أَنزُرُ إِلَى الْمَا جَمْبُعُمْ مِنْ اَسْفَابِعِ صحابی فرماتے ہیں لوگ وضو کر رہے تھے اور میری نظر پیالے پر تھی لوگ وضو کر رہے تھے اور میں پیالے کو دیکھ رہا تھا پانی کی طرف اور پانی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے ایسے جاری ہو رہا تھا عمریوں سے ایسے چشمے سے پانی جاری ہو رہا تھا یہاں تک کہ صلح خدیبیہ بڑا لمبا واقعہ صلح خدیبیہ کا دو تین نمکار مشکلات میں آتیش القوم وہاں کا صحابی واقعہ نکلتا ہے کہ صلح خدیبیہ کے وقت پر قوم کو پیاس لگتے ہیں پندرہ سو کے قریب صحابہ تھے صلح خدیبیہ میں پانی پھر نہیں ہے پیاس لگی ہوئی ہے پون کو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ملگایا پیالہ آیا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہاں تو چشمیں بہ پڑے ہیں یہاں تو چشمیں بہ پڑے ہیں غضو کرنے والوں نے غضو کیا پینے والوں نے پانی پیا پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا اور اس صحابی کے لفاظ ہیں چشمیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولیوں سے پہتے ہوئے میں مجھے نظر آرہے تھے تو پندرہ سو تو بڑے تھوڑے ہیں آج ہم لاکھ کی تعداد میں موجود ہوتے تو یہ پیالہ پانی کا ہم لاکھ بھی کافی ہوتا رب صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ہیں اگر موجزات کی طرف جائے تو حضرت عبداللہ بن عطی یہ میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ بخاری شریف کتاب الموازی غزوہ جنگوں کے حالات پڑھیں عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڑے پر سوار آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کدھر سے تشریف لارے ہو فرمایا جہاں آپ نے چند میں گئے جاتا ہوں ابو رافع یہودی کا سر طلب کر دیا آپ کا حکم پورا فرما دیا ہے آزم میں مبارک ہوں نیچے ادھرو استقبال آزم صحافہ اور اپنے سٹوڑٹس کی دل جو ہی بھی کیا کر دیا ہر وقت روح میں نہیں فرمایا پھر تو نیچے ہو نیچے ہو تو بڑی مبارک فرمایا ماز رکھ اللہ کے مزر کو بھول دی نیچے نہیں آسے جانگ کے اندر کانگ اتنی شدید زخمی ہے کہ اس پر سہارا نہیں دے صحافہ نے پکڑایا اس کو نیچے اتارے صحافہ نے پکڑ کے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چار بھائی چار بھائی میں لگا ہے کارٹانگ سی بھی دے صحافہ پکڑ کے کرنے فرمایے گی اتنی زخمی ہو چکے اس کو سیدھا مجھے بڑی تکلیف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحافہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ پڑھ کر صحافہ کی تانگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیرا صحابہ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا میں فوراک کھڑا ہو گئی پہلے جو تانگ سیدھی نہیں کرنے اور کھڑے ہو کر عبداللہ بن عطیق بیان کیا دیتے ہیں کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پھیر دیا خدا کی قسم مجھے تو فرماتی نہیں معلوم ہو رہا کہ میری پہلے یہ والی زخمی تھی یہ والی زخمی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تو حضرت نعین یہ تشریف لائے ایک جب سے رسول اللہ کا کیا ہو گیا کیوں جڑا پہ کہا چند کے دوران میری آنکھ نہیں کر دی چند کے دوران میری آنکھ نکل گئی تقلیف بڑی زیادہ کہا میرا صحابی پریشان نہ ہو نعام بارک نکالا بسم اللہ پڑھ کر لگایا حضرت نعین فرماتے ہیں جیسے ہی آپ مبارک ہاتھ لگے مبارک نعام لگا مجھے یہ نے پوری زمین بھی پتا چلا کہ میری آنکھ کس آنکھ میں درد تھا رائٹ میں یا لیخت نے دائی تھی یا بائی خدا کی قسم میں اس کے بعد فرق آج تک نہیں کر دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کی بات کی جن ایک لمبی داستان ہے اس لئے خسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آلہ اخلاق بھی سب سے آلہ سیرت بھی سب سے آلہ موجزات بھی سب سے آلہ سیرت کا پیغام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبوب پیغام نہیں تھا جس طرح یونیورسٹی میں ایک سکالر ملایا تھا یہ جی ایمفل والوں کا سیشن ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام بچوں کے لئے بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام جوانوں کے لئے بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام مردوں کے لئے بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام موردوں کے لئے بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام موردوں کے لئے بھی تھا تائم کافی ہویا ہے بس میں جلدی جلدی بچوں نے اب حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے ساتھ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو فرماتے ہیں یا غلام اے چھوٹے رہے ہیں مخاطب بھی یہی کہیں احفظ اللہ یحفظ کا تو نے اگر حفاظت کر لی جو چیز میں تجھے دے رہا ہوں تو نے اس کو یاد کر لیا اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو اللہ تیری کیا کرے گا حفاظت کرے گا انی علموں کا کلمات تو چھوٹا بچہ ہے تجھے میں زندگی جینے کا فرمولہ دے کے جاؤں میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں پوری زندگی ان کو یاد رکھنا کبھی ذہن سے بولنے نہ پائے اہمیت بتائی پہنے موضوع کی اہمیت فرمایا جب بھی مانگنا تو صرف کس سے مانگنا ایک اللہ سے مانگنا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سارا نہ چکانا اللہ کے سامنے کسی اور کو صدقہ نہ کرنا اللہ کے سامنے اپنی جبی کسی اور کے سامنے نہ رکھنا وَعِذَسْتَ انتا فَسْتَ انْبِ اللَّهِ اور جب بھی مدد مانگنا تو کس کے نام کی مانگنا اللہ کے نام سے مدد مانگنا اللہ کے علامہ کسی نبی کے نام سے مدد نہ مانگنا کسی ولی کے نام کی مدد نہ مانگنا کسی پیر کے نام کی مدد نہ مانگنا زندگی گزارنی ہے تو پہلا حصول یہ یاد رکھ کہ جب بھی مشکل آ جائے تو کس سے نجات کس سے مانگنی ہے اللہ سے مصیبت آجے تو کس سے مانگنا ہے اللہ سے حزت میں کم ہی آجائے تو مرکت کس سے مانگنی ہے اللہ سے زندگی کے ہر ہر مسئلے میں مدد مانگنا تو کس سے ایک اللہ سے اور ساتھ ہی املا فرما دیا فعلم جس طرح پچھلی بات یاد رکھنا اس بات کو بھی پورے یتینے قامل سے یاد رکھنا لو ان الامت اجتماعت علا ان ینفعوکا لم ینفعوکا بشید اللہ قد قطب ہواہ لک اور یاد رکھنا میرا بیٹا یہ ساری کی ساری کائنات جمع ہو جائے سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائے ساری کی ساری عدمت جمع ہو جائے اور تجھے نفع دینا چاہینا یہ تجھے ایک ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتے نفع تجھے وہی ملنے ہے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے نفع دینے نہیں ساتھ ہے تو صرف کس کی ایک اللہ کی اور فرمایا وَلَا مِجْتَمَعُوْا لَمْ يَسُرُّوْا بھی شئید اُلَّا تَدْ قَدَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اپنے دل میں خوف رکھنا تو ایک اللہ کا رکھنا کیوں یہ سارے کے سارے جمع ہو جائے تیرا نقصان کرنا چاہے تجھے زلیل کرنا چاہے تجھے بلکل زوال پزیر کرنا چاہے تیرا کوئی بھی کھ کھنڈا بھی بگاڑ دیں سکتا تیرا وہی نقصان ہوگا جو صرف اللہ نے لکھا ہے اللہ کے سارے نہ کوئی نقصان کرنے والا اللہ نے سارے نہ کوئی نفع دے یہ بچوں کو اتر دیئے زندگی ہیں حضرت علی چھوڑے بچے ہیں ایمان حضرت علی ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھر جاؤ بچے ہوں گھر جاؤ حضرت علی رماللہ وجہ زہان ان کے بیتار باشا تو فرمایا بچپن کی حالت نہیں اِنَّ رَبِّي لَمْ يَسْتَشِرْ أَبِيْهِنَ خَلَقَنِي اے اللہ کے رسول یا میرا رب جب مجھے پیدا کرنے لگا تھا اس نے میرے والد سے مشورہ کیا تھا اس نے پیدا کرتے ہوئے میرے والد سے مشورہ نہیں کیا اس پر ایمان لائے ہو میں کیوں اپنے والد سے یا دروالوں سے مشورہ کروں یہ بچوں کے لئے کہ زندگیاں کیسے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں پیغام جس طرح بچوں کے لئے پیغام تھا اسی طرح نوجوانوں کے لئے پیغام تھا مردوں کے لئے پیغام تھا فرمایا فِتْنَةُ الرَّجُّلِ فِي أَهْلِ وَمَالِ وَنَفْسِ وَوَلَدِ وَجَارِ اوہ نوجوانوں اوہ مردوں اگر تم فتنوں میں مقتلا ہو وہ در کا فتنہ ہو تب وَمَالِ مَال کا فتنہ ہو تب وَنَفْسِ اپنی ذات کا فتنہ بن جائے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا دل ہے نہیں کر رہا کاروبار میں جھوٹ نہ چاہتے کوئی بھی بولا جا رہا ہے اپنی جان فتنہ بن جائے گھر بالے ہو جائے تب مال فتنہ بنے کب جان فتنہ بنے تب وہ والدی اولاد فتنہ بن کے سامنے آ جائے جاری ہمسائے فتنہ بن جائے اگر مردوں مردوں کے لئے سیرت کا میرام یہ دیا اگر فتنے ہر طرف سے تمہیں گیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل بتا کر گئے فرمایا جب ان فتنوں میں خود کو مبتلا پاؤنا تو روزہ رکھنا شروع کرو کیا کرو روزہ رکھنا شروع کرو تم روزے رکھتے جاؤ اللہ تمہیں فتنوں سے نجات دیتے جائیں گے السلاة فتنوں میں مبتلا ہو تو اپنی نماز کی طرف توجہ کرو تمہاری نماز میں کمز ہو رہی ہے تمہاری نماز میں غفلت ہو رہی ہے سستی ہو رہی ہے اپنی نماز درست کرو تم نماز درست کرتے جاؤں گے اللہ فتنوں سے نجات دیتا جائے گا تم کہتے ہیں اولاد بتنیز ہے بیوی کہنا نہیں مانتی یہ ہمسائیہ بڑا بت تہذیب ہے چھوٹی چھوٹی بات میں لڑنا جگھڑنا شروع کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عملوں کی طرف توجہ کرو روزہ رکھو نماز پڑھو وہ سادہ کا اللہ کی راہ میں مان خرج کرو صدقہ کرو راستے میں تقلیف کے چیز کو ہٹا دو نالی بات ہے تو نالی بھول دو لوگ کیچر سے گزر رہے تو دو چار ایٹیں رکھ دو گزرنے کا رستہ بنجھے یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں رات کو ہی رہے تو گھر کے پاہ بلب جلا دو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا تم صدقہ کرو اللہ فتنوں سے نجات دی فتنوں میں بس چکے ہو تو پھر اللہ کے حکموں کی طرف لوگوں کو اخلاق کے ساتھ بلانا شکر کرو خیر کے ساتھ بلانا شکر کرو آتے وقت کہا نماز کا وقت آجو نماز کی طرف یار ہم مسلمان ہیں ہمیں نماز کرنی جائیے پیار محبت سے لوگوں کو نیکی کا حکم دو والنہیو عنی المنکر اور جو قلاف شرع کام ہے تم ان سے تبلیغ کرو ان سے روکو ان کی بھرائی دیار کرو تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ اللہ ساری آزمائشوں سے تمہیں خود لکھا یہ آنکھ اسلام مردوں کو بھی پیغام بچوں کے لئے بھی سیرت کا پیغام ہے مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی میراج سے واپس آئے میں نے سنو میں کہا تھا کہ سیرت کے مختلف معاقیات ہیں ایک پر شروع ہو جائیں کہ تو بات رہی میں صرف ایک ایک واقعہ ذکر کر کے آگے چار رہا ہوں عورتوں کو فرمایا تصدقنا فَإِنِّي رَئِتُكُنَّا اَكْسَرَ اَهْلِ النَّارِ اے مَعَشَرَ النِّسَان اے عورتوں کی گروہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرتی رہا کرو صدقہ کرتی رہا کرو کیوں میں تم میں سے اکثر کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ گیا تو وہ ہمارا مول تو نہیں تھا کہ مستعہ سے سوال ہی نہیں ہو سکتا بس کہہ دیا تو بات خطا نہ آگلے شروع تو بیٹھیں ہوں دیسی کہ یا آپ اسے پاس لیکچر مکے اعتبار کیفے جائیے پھر یہ تو یہ انجوائے کر یہ کارا رہے فیصہ دے رہے اے یونیورسٹی کو خدا سٹرانگلا صحابہ کی تربیہ ڈسکشن مول دیگئے وہ اس آگر صلح سے سوال کرتے ایک صحابہ نے اس وقت بھی سوال کرتے مالانا اکثر اہل النساء کیا وجہ ہے اللہ کے رسول نے شان نہیں فرمائے کہ عورتوں کی اکثر کسرت آنکو کیوں ایسی نظر آئیت فرمایا تکفرنالعشی تکفرنالعشی و تکسرنالعیم وہ لانتان بہت زیادہ کرتی ہیں زبان کی حفاظت نہیں کریں تو عورتوں کو درس اور سیرت کا پینام محافظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کہے کہ وہ اپنی زبان کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کریں وہ لانتان ان پسلے پر نہ کریں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تار کریں قرآن کی تلاوہ سے اپنی زبان کو تار کریں وہ حضرت آئیشہ کی زندگی کو پڑھیں وہ حضرت خدیجہ کی زندگی کو پڑھیں وہ حضرت حفظہ کی زندگی کو پڑھیں وہ اتنی پیاری بیٹی امام احمد بن حمد کی اتنی پیاری تربیت وہ بیٹی کھانا پکاتی ہے کھانا پکاتے پکاتے امام احمد بن حمد کی بیٹی پانچ سے باروں کی تلاوت کر لیا کرنی ہے پانچ آپ کیوں اور میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لڑکیوں کی کیا بات کرنی ہے عورتوں کی ہمارے مرد بھی بڑھیں کھانا پکاتے پکاتے پانچ بزرگ ہو چکے بہت بڑھیں عالم ایدین تھے برسگیر پاک این میں سب سے پہلے مفتی آزم تھے مفتی قفایت اللہ مفتی قفایت اللہ رحمد اللہ ان کے جانشید ان کے جانشید چیز بات کو ہم تقسیم ہوا پھر ادھر سرگوزہ میں بڑے مدرسے میں تھے تو سرگوزہ سے ایک فیٹنگ کی جماعت کی قطمی ربوت اس طرح اس طرح مسائل بنتے ہیں تو وہ سرگوزہ سے حضور عمر ہو چکی تھی مجھناہ والا سٹیشنز کا ریل گاڑی سکتی تھی تو بے اس مانو نے پوچھا حضرت سفر کیسا ہے شیف تھے حضورت تھے پوچھا طبیعت ایسی ہے کہ حضور ہے سفر کیسا ہوتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ سرگوزہ سے قرآن پرنا شروع کیا تھا اور یہاں آتے آتے سولہ پاروں کی تلاوت کر چکا یہ میں آپ کے چونہ سو سال کے پہلے کے واقعہ دیش میں آتا اس دور کے سورتے ہیں جب انسان کے اندر ذوق آ جاتا ہے شوق آ جاتا ہے نبی کی سچی حقیدت آ جاتی ہے نبی کی سچی محبت آ جاتا ہے تو پھر وہ نبی کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں پھر وہ اپنی نبی کی باتوں میں اپنے نبی کی باتوں کو اپنے گھروں میں لاتے ہیں پھر اپنے نبی کی باتوں کو اپنے بچوں میں لاتے ہیں پھر وہ اپنے نبی کی باتوں کو اپنی ڈسکشن اور اپنی مجلس میں لاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی حدیث مورتے وقت پیان کر بھی جاتی ہے تو باہر کیا عورتوں کو سیرت کا درس دیا اور ساتھ مصرم شان بھی یہ خامدوں کی نافرمان ہوتی ہے اس لیے زیادہ جہنم میں تعدہ تو صرف درس یہ دیا کہ ان چیزوں سے بچے زبان کی افاظت کریں اور اپنی خامد کی خدمت میں لابتیں سیرت کا پیغام بچوں کے لیے بھی سیرت کا پیغام جوانوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اورتوں کے لیے بھی اسی طرح سیرت کا درس جو ہے وہ گوڑوں کے لیے بھی تھا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا بزرگوں کا احترام نہیں کرتا چھوٹوں پر شبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سیرت پر آمک کرتے ہیں